دوستو بیلکم آنٹو مائن نئی ویڈیو آج ہم بات کرنے والے ہیں بان کاجی کے بارے میں وہ آج کسی مہت پہچان کے مہتاز نہیں ہے انہوں نے یہ چاہتے میں سیریل میں اچھی خاصی فین فولنگ گیو اپ کر لی ہے جانتے ہیں ان کے لائف کے بارے میں کچھ باتیں اور وہ ساری باتیں جو آپ نہیں جانتے تو اس سے پہلے آپ میرے چینلنگ پر نئے ہو تو پلیس میرے چینلنگ سسکرائب کر لو اور ساتھی بیڈ آئیکن پریس کر لو میں ایسی ہی لائف سٹوری بناتی رہتی ہوں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو چلیے بات کرتے ہیں اربان کاجی ابران کاجی کے بارے میں ابران کاجی ایک انڈین ٹی وی ایکٹر ہے انہیں یہ چاہتے ردہ راکش خورانہ اور سمرات خورانہ اور گٹھ بندن میں راگب جادہ کے رول سے جانا جاتا ہے ابران کاجی کا جنم 3 اگرس 1912 میں کو سری نگر جمہو قسمیر میں بھارت میں ہوا تھا انہوں نے اپنی سکولنگ سے اچھا سری نگر سے ہی پوری کاجی نے اسلامی کالیج آف سائنس اینڈ کوممرس سے سری نگر بیچلر آف کوممرس کی ڈگری حاصل کی ابران کاجی اپنی شروعات دنوں میں اپنے دوستوں کی مدد سے سماجک مندوں پر ادھارت فلم بناتے تھے انہوں نے اپنی گہے نگر میں نیزی کمپنی میں کوروگرافی ڈیزائنر کے روپ میں کبھی کام کیا لیکن انہوں نے ایکٹر بننے کی اپنے سپنے کو پورا کرنے کے لیے بہت کم سمیے میں ہی نوکری چھوڑ دی اب جانتے ہیں ان کی بائیوگرافی کے بارے میں پرفیشن کی بات کرے تو ٹی وی ایکٹر اینڈ موڈل ہے اب بات کرتے ہیں ان کی پاسٹنر لائپ کے بارے میں ان کی ڈیٹو اور باتین اگس 1992 اور 2024 کے حساب سے ان کی ایس 31 یر کی ہے ان کا برت پلیس اینڈ ہوم ٹام سلین اگر جمہو کسمیر ہے اور یہ بھی ابھی بمبئی مہاراستے میں رہت لیزن کی بات کرے تو یہ اسلام دھر سے بلانگ کرتے ہیں اور نیشنلٹی سے انڈین ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں ان کی فیملی کے بارے میں ابھی جیدہ کچھ تو نہیں پتا نہ ہی انہوں کی سی انٹرویو میں اپنی فیملی کا جکر کیا پھلال میں تو ہمیں بس اتنا ہی پتا ہے کہ ان کا ایک بھائی ہے جس کا نام رجوان کازی ہے جو کی بائی پرفیشنل ریپر ہے ان کی اب جان لیتے ہیں ان کی کریئر کے بارے میں اب بات کرتے ہیں ان کی ہوویز کے بارے ہووی کی بات کریں تو انہیں ٹرابلنگ کرنا اور فوٹوگرافنگ کرنا بہت پسند دے اور بات کریں ان کی فیزیکل اپیرنس کی تو ان کی ہائٹ ہے 178 سینٹی میڈر یعنی کی 5 فیٹ 10 انچز ویٹ اپروز 75 کیجی تو چلیے اب بات کرتے ہیں ایجوکیشن کالیفکیشن کے بارے میں انہوں نے اپنی سری نگر سے کمپلیٹ کی اور اپنا کالیج انہوں نے اسلام کالیج آف سائنس اینڈ کامرس سری نگر انہوں نے ایجوکیشن کالیفکیشن کی بات کریں تو انہوں نے بیسل آف کامرس اور جنرل میں ماسٹر کمپلیٹ اب جان لیتے ہیں ان کے کریئر اور جنری کے بارے میں اربان بچپن سے ہی ایکٹنگ میں اچھے تھے اور یہ سکول ٹائم سے ہی اسٹیج کامپیٹیشن اینڈ پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے اپنی ایجوکیشن کالیفکیشن کالیفکیشن کرنے کے بعد یہ فلم میکنگ اینڈ ایکٹر میں کریئر بنانا چاہتے تھے لیکن کچھ فیملی پروبلم کی وجہ سے کسمی نہیں چھوڑ پا رہے تھے پھر انہوں نے سوشل میڈیا پھر فلم بنانا شروع کر دیا اور اپنی دیکمپلیٹ کرنے کے بعد دلی آگئے دلی آنے کے بعد انہوں نے ایکٹنگ ورشوپ میں بھی کام کیا اور پھر یہ اپنی مانسٹر کی پڑھائی کرنے دوبارہ سرینگر چل گئے بہت کوسس کے بعد انہوں نے 2018 میں فلم لیلہ مجنو میں ایک کام کرنے کا موقع ملا اور اس فلم سے انہوں نے فلم ڈیبیو کیا انہوں نے اپنا ٹی وی ڈیبیو 2019 میں کلس ٹی وی کے سیریل گٹھ بندن سے کیا اور انہوں نے رگو جادہب کا لیڈ رول پلے کیا 2019 میں انہوں نے ویف سیریز مین دا فیملی آف مین میں کام کیا اور کمی بھٹ کا کردار نفایا پھر انہوں نے 2021 سے جون 2023 تک انہوں نے سٹار پرس کے موسٹ پاپلر سو یہ چاہتے میں کام کیا اور دراکش خورانہ اور سمرات خورانے کا لیڈ پلے کیا اور ساندھی 2022 میں انہوں نے اچھی خاصی فین فولوئنگ کر لی اور کافی جادہ بڑھ گئے اور یہ کافی جادہ پاپلر ہو گئے اور اب یہ نظر آ رہے ہیں جی ٹی وی کے موسٹ پاپلر شو کم کم بھاگے میں جہاں پر یہ راجونسی منوترہ کا لیڈ رول پلے کر رہے ہیں راجشی شرما کے ساتھ نبھاتے میں نظر آ رہے ہیں تو دوستو آپ کو ان دونوں کی جوڑی کیسی لگ رہی ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ ان کو آپ کو کون سا سیریل پسند ہے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے تو چلیے بات کرتے ہیں ان کی ریلیشنسیپ سٹیٹس کے بارے میں میری سٹیٹس کی بات کرے تو یا ان میری دار ریلیشنسیپ کے بات کرے تو یہ دوہزار گٹ بندر سیریل کی ایکٹرش لیڈ ایکٹر سٹریٹو شرما کو ڈیٹ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی پبلکلی کنونس نہیں کیا پر بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں کئی بار ساتھ میں دیکھا پر اس بارے میں انہوں نے کنونس نہیں کیا تو پتہ نہیں کتنی سچائی اگر آپ کو پتہ ہے تو پلیز کمنٹ کر کے جرورت ہے اب جان لیتے ہیں منی فیکٹر کے بارے میں منی فیکٹر کی بات کرے تو یہ سٹی سے فورٹی جو ان پر اپسوڈ چارج کرتے ہیں ان کا نیٹ ورث ون میلین ڈالر ہے تو یہ چھوٹی سی لائپ سٹوری کیسے لگے کمنٹ کر کے جرور بتائیں دوستو بیلکم آنٹو میری نئی ویڈیو آج ہم بات کرنے والے ہیں بان کاجی کے بارے میں وہ آج کسی مہت پہچان کے مہتاز نہیں ہے انہوں نے یہ چاہتے ہیں سیریل میں اچھی خاصی فین فولنگ گیو اپ کر لی ہے جانتے ہیں ان کے لائپ کے بارے میں کچھ باتیں اور وہ ساری باتیں جو آپ نہیں جانتے تو اس سے پہلے آپ میری چیلنج پر نئے ہو تو پلیز میری چیلنج سسکرائب کر لو